پہلے میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے زندگی اکثر مختلف تھی تو آپ دین کی طرف کس طریقے سے آئے جی حفظ بھائی میں بیسکلی ای لیولز کیا جب تو جی آئی کے میں میرا ایڈمیشن ہوا غلام اسا خان ایک سیٹیوٹ تو بس ایک جیسے عام ٹینیجر ہوتا ہے وہی اسی طرح کی سوچ تھی وہی کاموں میں ملوث تھے کوئی خاص ویجن نہیں تھا کوئی ایمبیشن نہیں تھی بس یہ تھا سنگر بن جائیں گے ایکٹر بن جائیں گے ساتھ میں انجینیرنگ کر رہے تھے پڑھائی میں کوئی خاص انٹریس نہیں تھا لیکن کچھ ایسا ہوا اللہ کی طرف سے کہ جب میں سیکنڈ ڈیئر کا سٹورنٹ تھا جی آئی کے میں تو میرا ایک دوست تھا اس کو مولوی مولوی ہم کہہ کے چھیڑتے تھے تھا ابھی مولوی اس سے ذرا ہم دور بھی بھاگتے تھے تو وہ ماشاءاللہ ہمیں کبھی کبھی کچھ تھوڑی بہت ڈوز دیتا رہتا تھا نماز کی کرکٹ ہم کھیل رہے ہوتے تھے اچانک آ جاتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھنی چاہیے انیوی تب سن لیتے تھے عزت کرتے تھے لیکن شاید وہ موٹیویشن نہیں تھی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے میرے دروازے کو نوک کیا اور کہا کہ علی میں نے آپ کو کچھ گفٹ دینا ہے ایک بک فیر لگا مین کا بالکل ٹھیک ہے تو مجھے آئیڈیا تو تھا اسلامی بک کوئی دے گا جو مول بھی ہے لیکن تو مائی سرپرائز اس نے قرآن مجھے ٹرانسلیشن سے گفٹ کیا تو وہ جن کی ٹرانسلیشن تھی سید ابو العلہ محدودی رحمہ اللہ ان کی ٹرانسلیشن تھی ماشاءاللہ بڑی امدہ ٹرانسلیشن تو میں حیران ہوا بڑا کیونکہ آج تک اس طرح کا گفٹ کسی نے دیا نہیں تھا نہ ہم نے سنا تھا لیکن میں نے کیا وہی جو ایک عام مسلمان کرے گا ہے غلاف میں بند کر کے ٹاپ شیلف پہ رکھ دیا برکت کے لیے تو اس کو کھول کے کبھی نہیں تو بی آنسٹ میں نے دیکھا انٹل ٹھیک تین مہینے بعد حافظ میں میں کافی سٹریس میں ڈپریشن میں کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے کافی زیادہ وجوہات جمع ہوئی تھی پڑھائی ریلیٹڈ بھی تھی ڈگری ریلیٹڈ بھی پرسنل لائف ریلیٹڈ بھی تو ان دنوں میں بڑا نا میں کوشش کر رہا تھا کیار کوئی اپنے آپ کو بیزی کروں مائنڈ کو ڈائیورٹ کروں مطلب گانے سنیں بہت زیادہ انڈین آئیڈل ان دنوں میں نیا نیا شروع ہوا تھا تو وہ بڑا سنا اس کی ایک ایک اپیسوڈ فالو کی موویز بڑی دیکھیں گے نا بس ڈائیورٹ ہوں کسی طرح لیکن نا وہ ایک ایمٹینیس کی فیلنگ جا نہیں رہی تھی وہ بڑی جا رہی تھی جب میں اکیلا بیٹھتا تھا تو الحمدللہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک دن اکیلا میں ہوسٹل کے روم میں بیٹھا ہوا تھا اچانک میرے ذہن میں آئے کہ یار قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہے کیا تو آپ یقین کریں یہ میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں حیران رہ جاتے ہیں یقین نہیں آتا ہونے لیکن یہ بالکل سچ ہے جب میں نے قرآن کھولا رینڈم لی مجھے نہیں پتا کونسی صورت ہے کیونکہ بیس سال ہو گئے تھے عالم ران کی تھی کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن تو قرآن وہ کتاب ہے حافظ بھائی یہ تو میں نے خود وٹنس کیا ہے جس کو آپ نہیں پڑھتے ہیں جو آپ کو پڑھتی ہیں لیکن اس کے لیے خاص کیفیت سے اس کو اپروچ کرنا بہت ضروری ہے اور چونکہ غم کی کیفیت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا دل کا دروازہ کھولا ہوتا ہے تو اس لیے الحمدللہ وہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اس وقت بس میں نے قرآن کھول لیا بس وہ دن میں نے کہا کہ قرآن میں نے سمجھنا ہے پڑھ کے سمجھ کے پڑھنا ہے اور میں نے پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ یہ جرنی بڑھتی گئی ماشاءاللہ تو اب پندرہ سولہ سال اس واقعے کے ہو گئے ماشاءاللہ بلکہ میں نے آپ کی وہ لازٹ پوڈکاست دیکھتی فوزان کے ساتھ اس میں آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ آتف اسلم یہ کانسرٹ کے لیے کتنا پیدل چلے تھے آپ پانچ چھے کلومیٹر پیدل چلے تھے اوویسلی دیکھیں وہ اس ٹائم پہ یہی سوچ تھی نا ویجین ہی سارا کا سارا یہ تھا بڑا تو سوچتے نہیں تھے تو یہ یہ ہے نوجانوں میں آج کل بھی یہی آپ کو بتا اچھا اصل میں میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہ بات غور سے سنیں گے میرا مقصد یہ ہوتا ہے لوگ اس کو نا ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ایک بندے کو آپ اپنے سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے تو وہ اس کی بات سمجھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے تو اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح تہا بھائی نے بھی ذکر کیا تھا ایک جگہ پہ تو آپ کبھی ایسے تھا کوئی دوستی وغیرہ لڑکیوں سے بھی بہت زیادہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں دیفنیٹلی دیکھیں جیسے میں ناوک ہوتا ہے کہ میری ایک جیسا عام ٹینیجر زندگی گزارتا ہے ویسے ہی تھا تو ان دنوں میں بس یہ بچت تھی کہ موبائل فون اتنا ایکٹیفلی استعمال نہیں ہوتا تھا ڈو تھاؤزنڈ ایڈلی ڈو تھاؤزنڈ کی بات کر رہا ہوں بہت سی خرافات سے ہم بچے ہوئے تھے لیکن سٹیل یہ چیزیں تو چلتی ہیں انیورسٹی میں یعنی کوئی پسند آ جاتا ہے یعنی کسی سے دوستی ہو جاتی ہے ڈیفنیٹلی ایسا تھا لیکن یہ ہے کہ اپنے گناہ اتنے بتانے نہیں چاہیے بلکل 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 ایسا تھا اوپیسلی